موسیقی ناظرین رمضان کے مبارک مہینے کو سارے عبادات میں سے جس عبادت کے ساتھ خصوصی مناسبت اور تعلق ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے اللہ جللہ جلالہ نے اپنے آخری پیغام کو انسانیت کے نام آسمانوں سے آنے والا آخری پیغام اس کے نزول کے لیے اس مہینے کو پسند فرمایا جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حدن للناس و بینات من الہدى والفرقان کہ اللہ جللہ جلالہ نے اس قرآن پاک کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا قرآن پاک کے فضائل اور قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور اس کی کتابوں میں جو مقام ہے یہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے آج کی نشست میں ہم اس بات پر بات کریں گے کہ بحیثیت مسلمان اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھنے والوں کی حیثیت سے ہماری جانب قرآن پاک کے کون سے حقوق متوجہ ہوتے ہیں اس بات سے ہم سارے لوگ واقف ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے جس کے بعد آسمانوں کا زمین سے ناتا ٹوٹ کیا ہے اب آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی گی وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سارا سامان اس کتاب میں سمو دیا گیا اور اس میں یہ صلاحیت اور استعداد رکھ دی گئی ہے کہ یہ کتاب قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کو روزانہ اور روز مرہ امور سے لے کر ان کی مستقل معاملات ان کی روز مرہ تجارت ان کی روز مرہ کی زندگی ان کی معاشرت ان کی معیشت ہر لحاظ سے ان کو پوری رہنمائی فراہم کرے گی اب اتنی بڑی عظیم و شان کتاب جس امت کو دی گئی ہے لازمان اس کتاب پر کچھ حقوق ہوں گے جس کا مطالبہ امت سے کیا جائے گا کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کے حقوق ہوا کرتے ہیں اگر قرآن پاک کے جو حقوق ہر مسلمان کی طرف صرف علماء کی جانب نہیں صرف طالب علموں کی جانب نہیں بلکہ ہر اس آدمی کی جانب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور قرآن پاک کو اللہ جل جلالہ کی آخری کتاب سمجھتا ہے اس کی طرف جو حقوق متوجہ ہوتے ہیں اگر ہم اس کا اختصار کریں اور بہت چند الفاظ میں اس کو بیان کرنا چاہیں تو وہ کم از کم چار حقوق ہیں پہلا حق قرآن پاک کا مسلمانوں کی طرف یہ ہے کہ اس کا احترام کریں گے اس کتاب کی جو شائن شان عزت ہے اور جو اس کا تقدس ہے اس کا ہر لمحے اور ہر آن اور ہر گھڑی اس کا خیال رکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو جماعت تھی اس کو قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق تھا اولین مخاطبین تھے نوزول قرآن کا زمانہ بھی دیکھا تھا اس لیے ان کی زندگی کے ایک بڑا حصہ قرآن پاک کے ساتھ اشتغال میں گزرا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے مصحف کو اٹھایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ میرے رب کا اہد ہے اور یہ میرے رب کا منشور ہے یہ فرما کر اس کو اپنے سر پر رکھا کرتے تھے اسی طرح ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں معروف تابعی بھی ہیں مفسر بھی ہیں کہ وہ قرآن پاک کو جب قرآن پاک کا مصحف کھولا کرتے تھے تلاوت کرنے کے لیے تو ہادہ کلام ربی ہادہ کلام ربی کہتے ہوئے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی ہچکیاں بن جائے کرتی تھی کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کو میں کھول رہا ہوں اور یہ کتنی اونچی چیز ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اس تصور سے ان کی آنکھوں سے آنسو بھا کرتے تھے اور ان کی یہ کیفیت عجیب ہو جائے کرتی تھی اس کو معمولی چیز نہیں سمجھا گی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا پورا عدب اور اس کا احترام اور اس کا تقدس جس کا یہ جو اس کتاب کا حق ہے یہ ہر مسلمان کی جانب سے اس کو دیا جائے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کتاب کو درست پڑھا جائے دیکھئے یہ کتاب عربی زبان میں نازل ہوئی ہے اور ہر زبان کے پڑھنے کا ایک قرینہ ہوتا ہے اگر اس سے ہٹ کر پڑھا جائے تو اس کا مطلب اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم ادا نہیں ہوتا یہ ہر زبان کا ایک طریقہ ہے یہ کلام اور اللہ جلل جلالہ کی آخری کتاب جس زبان میں نازل ہوئی ہے وہ اس معاملے میں بڑی حساس اور نازک ہے اس میں ذرا سی اس کی ادائیگی میں اگر ایک انسان غلطی کر لے یا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لے تو وہ زبان اتنی وسیع اور اتنی ہماگیر ہے کہ اس کے معنی میں زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے اب دیکھئے بعض حروف ہیں مثلا جس کو ہم اپنی اردو زبان میں ہم جب اس کو ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں سمجھ میں آتا ہمیں یا سننے والے کو بھی زیادہ نہیں آتا مثلا تھا ایک لفظ ہے جس کو سے اردو میں کہا جاتا ہے ساد ایک لفظ ہے اور سین ایک لفظ ہے ہمارے نزدیک یہ تینوں ایک جیسے ہیں سین ہے ساد ہے یا تھے ہے یا تھا ہے عربی میں لیکن عرب اور عربی زبان جاننے والا اور اس کو بولنے والا جب ان کا تلفز کرے گا تو یہ تینوں بالکل الگ الگ حروف ہیں اور کسی کو دوسی جگہ پر نہیں استعمال کیا جا سکتا اسی طرح ذال ہے زے ہے زے ہے اور ضاد ہے یہ چار الگ الگ حروف ہیں ایک اردو بولنے والے کے لئے ایک عجمی کے لئے سارے کے سارے وہ کہے گا ذال زے اور زاد چار اس کے نزدیک ایک جیسی چیز ہیں مگر قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں جس طرح میں نے ارس کے نازل ہوا ہے عربی زبان میں یہ چار مختلف حروف ہیں چاروں جب اپنے اپنے الفاظ میں آتے ہیں بالکل معنی ان کے بدل جائے کرتے ہیں ایک کی جگہ اگر آپ نے دوسرے لفظ بول دیا اور آپ کے زبان سے وہ ویسا نکل گیا تو وہ لفظ اپنا معنی بدل دے گا وہ اس معنی میں نہیں استعمال ہوگا جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ قاف اور قاف کا جو فرق ہے یہ عربی کے اندر اس میں ایک دوسرے کی جگہ اس کو استعمال کر کے دیکھئے کتنا فرق پڑ جاتا ہے معنی میں تو یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے ہمیں عربیت کے تبار سے اس کو پڑھنا ہوگا ہم نے اس کو اردو میں نہیں پڑھنا نہ اس کو فارسی میں پڑھنا نہ اس کو اپنی علاقائی زبانوں میں پڑھنا بلکہ اس قرآن پاک کو عربی ہی میں پڑھنا ہے اور جہاں اور اتنی محنتیں ہوتی ہیں اور اتنی زبانیں سیکھی جاتی ہیں ان کے لہجے سیکھے جاتے ہیں اور ان کی ادائیگی کوشش کی جاتی ہے کہ اسی طرح کی جائے جس طرح اس زبان کے بولنے والوں کی ہے تو کیا قرآن پاک کا اتنا مطالبہ اور اتنا حق بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو بھی درست پڑھنے کی کوشش کی جائے اور اس کی محنت کی جائے اور یقیناً محنت کرنے کے بعد آپ کو تاجب ہوگا کہ اس وقت قرآن پاک پڑھنے میں جس طرح عالم عرب عالم عربی کے قرآہ مشہور ہیں اس طرح عالم عجمی قرآہ بھی مشہور ہے اور بلکل مقابلہ کر رہے ہیں عرب قرآہ کا اپنی محنت کی وجہ سے اپنا اس کو وقت دینے کی وجہ سے تو دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کو درست پڑھا جائے گا اس کو غلط اور کسی مقامی زبان میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ جس زبان میں نازل ہوا ہے اسی زبان میں اس کو پڑھا جائے گا تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اگر کوئی آدمی کسی کے نام کوئی خط بھیجے تو وہ اس خط کا احترام بھی بہت کرے اس کے تقدس کا بھی خیال رکھے اور مگر اس کو سمجھے بغیر کسی جگہ پر اٹھا کر رکھ دے اور روزانہ اس کا غلاف بدلتا رہے اور سارا کچھ کرتا رہے تو کیا خط بھیجنے والے کا مقصد پورا ہوا یقینا نہیں پورا ہوا ہوگا اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس میں انسانوں کے نام ان کی ہدایت اور ان کی کامیابی کی اس میں باتیں ہیں ان کی اخروی کامیابی ان کی دنیا کی کامیابی یہ ساری باتیں اس میں کہی گئی ہیں اور یہ اس کا مطالبہ ہے کہ ان باتوں کو ہر ہر بندہ اپنی جگہ پر سمجھے گا ہر مرد ہر عورت ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس محنت میں لگیں گے یہ تیسرا حق قرآن پاک چوتہ قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس پر عمل کرے گا یہ فقط کوئی ایک ایسا فلسفہ نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی اس پر ڈسکشنز ہوں گی اور یہ کچھ ایسے موضوعات دے گا ٹیبل ٹاک کے لیے جس کے اوپر لوگ بیٹھ کے فلسفے بگھاریں گے یہ ایسی کتاب نہیں بلکہ یہ دستور عمل ہے یہ انسان کو عمل پر ابھارتی اور اکساتی ہے اور اس کے بھیجے جانے کا مقصد ہی ہے اور اگر آپ سب سے بڑا مقصد اگر کہیں ان سارے مقاصد میں سے اور سب سے بڑا حق اگر آپ پوچھیں قرآن پاک کا کیا ہے تو یہی ہے کہ اس کے اوپر سارے لوگ عمل کریں گے یہ عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ اس کی آفاقیت اور ہمگیریت ہے جس سے پچھلی کتابیں یقیناً جو اللہ ہی کی جانب سے نازل کرتا تھی مگر ان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ صلاحیت اور یہ خصوصیت نہیں رکھی گئی تھی کہ وہ قیامت تک کے زمانوں کے لیے رحمائی فراہم کر سکیں اسی لئے ان کے زمانیں محدود تھے ان کے بعد نئی کتاب کی ضرورت باقی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کتابیں بدلتے رہے صحیفے بھی آتے رہے کتابیں بھی آتی رہیں اسی لئے قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمانی کتابوں کا یہ آخری اور لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس کے بعد آسمان سے اللہ جلل جلال کوئی کتاب نہیں اتا رہیں گے انسانوں کے نام آسمانوں سے کوئی پیغام نہیں آئے گا اور وہ اس وجہ سے نہیں آئے گا کہ یہ کتاب ایسی جامع اور ایسی اپنے اندر اتنی ہدایت کا سامان رکھنے والی ہے کہ یہ یہ کسی اور کتاب کی ضرورت سے انسانوں کو مستغنی کر دینے والی ہے ان چار حقوق کو سامنے رکھ کر رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ ایک خصوصیت کے ساتھ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے اور کلام اللہ اور قرآن پاک کو کہا گیا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کلام اللہ کو شہر اللہ کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے جس آج کل راتوں میں قرآن پاک سنا جاتا ہے تراویہ کی توفیق ہوتی ہے تو یہ قرآن پاک فقط یہ نہیں کہ انسانوں کو اس دنیا میں ان کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے تو اس کی شفاعت کے لیے جو چیزیں آتی ہیں اس میں قرآن پاک اس کے سرحانے آتا ہے اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا ہے روزہ بھی آتا ہے اور قرآن بھی آتا ہے روزہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا اور اس کی خواہشات اللہ نے تحجد میں بھی قرآن پڑھا اور دن میں بھی انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو اس مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت اور تعلق اور لگاؤ ہے اور تجربے کی چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں جو قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے یہ تعلق اس کا پورا سال چلتا ہے اگر اس مہینے میں قرآن پاک سے محرومی رہی اور اس مہینے میں قرآن پاک کے قریب کوئی نہ جا سکا تو پھر پورا سال ہی عام تو پر اس کا محرومی میں گزرتا ہے تو آج ہم لوگ اس بات کی نیت کریں اور اس کا ارادہ کریں کہ آج جس طرح اللہ جلل جلالہ نے ہم پر بڑا کرم اور فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اس مہینے تک پہنچایا ہے ہمارے کتنے ساتھی اور دوست ایسے ہیں اور کتنے ملنے جلنے والے ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے رمضان الوبارک میں اس رمضان الوبارک میں وہ نہیں ہیں وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں ذرا اپنے چاروں طرف نگاہ دڑائیے اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوستوں میں اپنے جاننے والوں میں اپنے احباب میں آپ کو کتنے چہرے ایسے ملیں گے جو آج کھو چکے ہیں انہوں وہ کھوئے ہوں کے ایک فہرست ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان الوبارک ہمیں سے کس کو نصیب ہوتا ہے ہم زندوں کی فہرست میں ہوں گے یا کھوئے ہوں گے فہرست میں ہوں گے اسی کو غنیمت سمجھ کر ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے ان چار حقوق کو جن کو میں اختصار کے ساتھ پھر سے دہرا دوں کہ سب سے پہلے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے تقدس اور اس کے احترام کا خیال رکھا جائے گا دوسرے نمبر پر حق یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی ادائی کی درست ہوگی عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے عربی ہی میں پڑھا جائے گا تیسے نمبر پر یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کو سمجھا جائے گا سمجھ کر پڑھا جائے گا اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھا جائے گا اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جو کھوچ اس کے اندر ہے وہ عمل کے لئے نازل کیا گیا ہے عمل کا مطالبہ کرتا ہے اس کے اوپر دل و جان کے ساتھ اپنی عقل کو تسلیم خم کرتے ہوئے سر تسلیم کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق بھی نصیب فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے